بسم اللہ الرحمن الرحیم فی کلامه المجید والحرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمركم ان تؤدل امانات الى اہلها الى آخری آیت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان بمن لا امانة له وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق صلاة اذا حدث تذب واذا بعد اخلف واذا ات من اخوان او كما قال علیہ السلام عزیزان مکرم اس وقت میں قرآن کریم کے سور نساء کی آیت نمبر اکتھائیس کا مختصر سا حصہ پڑھا گیا اور اسی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات آپ حضرات کے سامنے پڑھے گئے اس آیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تفصیل سے پہلے یہ بات بہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہے امت کے حق میں بڑے شفیق ہیں قرآن کریم نے اس کی گواہی دی اور گواہی بھی اس عالی میار پر اور اس اوچے انداز سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ اس سے بہتر تعبیر اور اس سے بہتر طریقہ کو دوسرا نہیں ہو سکتا اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رعوف اللہ کے ننین و صفاتی نام ہے انہوں میں سے ایک نام ہے رعوف اور ایک نام ہے رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربانی اور لطف کا معاملہ کرنے والے بندوں کے ساتھ اندردی کرنے والے یہ دو نام اللہ کے ہیں اللہ کے یہ صفاتی نام ہے اور حدیث میں اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے ہم مسلمان سرکائے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں انشاد فرمائی ہیں اس سے اس درجہ راقل ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس تک بھی ختم ہوتا جا رہا کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ ہم مسلمانوں میں سے مسلمان ہونے کا احساس کیسے ختم ہو رہا ہم غلطی سے یہ سمجھ رہے کہ جیسے دنیا میں اور قومیں ہیں ہم بھی یہ قوم ہے یہود یہ سمجھ رہے کہ ہم یہ قوم ہے تو وہ یہ قوم ہے کرشتن یہ سمجھ رہے کہ ہم یہ قوم ہے تو وہ قوم ہے برہمن یہ سمجھتا کہ ہم یہ قوم ہے تو قوم ہے شرد یہ سمجھتے کہ ہم یہ قوم ہے تو وہ قوم ہے تو مسلمان لیے زماندرہ کہ ہمیں قوم ہیں تو بس قوم کی حیثیت سے زندگی گزار حالانکہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری دی گئی ہے اس کی وضاعت ہم کسی موقع پر کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ذمہ داری کا احساس دلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انشادات پڑھ کے دیکھئے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری اور کئیسی کئیسی ذمہ داریاں اس کے جیسا آپ کانگوں پر سرکار تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی لیکن تخاثہ یہ ہے کہ ہم نے سرکار کی غلامی کا حق صرف کتنا سمجھا کہ آپ کا نام لے کر نعرے لگائیں نہیں آپ کی پیدائیس کا مہنہ آ جائے تو اس میں کچھ جردے جرود کر لیں اور صرف دم بھرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی صاحب ہم آپ کے غلامے پر سرکار جو ذمہ داری ہمارے کانگوں پر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داری اس ذمہ داری کو نہ جاننے کی فکر ہے نہ پورا کرنے کی فکر ہے آپ بولیے کہ اگر مالک اپنے نوکر سے یہ کہے کہ میاں تم جو ہے بمبئی جا کے آؤ آپ بھی سر اپنے جو ہے کام کرنے والے سے کہے میاں تم بمبئی جا کے آؤ وہ سلور تو مارتا ہے لیکن بمبئی نہیں جاتا تو اس کو دوسری مرتبہ کہا گیا یہ نہیں جاتا تیسری مرتبہ میں سلور ماروں گا سب لیکن بمبئی نہیں جاؤں گا اب آپ کو یہ مالک کی فرموبرداری ہو رہی ہے باہر خالی جائے جائے کہ صاحب میں فلا مالک کا غلام بڑا بڑے صاحب کے پاس کام کرتا میں فلا بڑے آدمی جلی صاحب جو ہے فرم میں کام کرتا آپ بولیے کہ یہ خالی دعوے سے کچھ کام چلے گا افغان پکڑ کے باہر نکال لے گا ہم نعرے تو لگا رہی کہ ہم سردار امبیاء کی امت میں ہم آیتے نبی کے امتی ہیں جو پیغمبر کے تمام امبیاء کے سردار ہیں ایتے نبی کے ہم غلام ہیں جس نبی کی وجہ سے پوری کائنات پراری گئی آپ سبب ووجوب کائنات ہیں لیکن آپ بتلائیے سرکار دعوان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو جو ذمہ داری کی کیا ہم نے بورا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کے یہ نام یاد کر لیتا ہے زبانی اللہ کا اس میں ذاتی ہے ایک اللہ اور اس کے صفاتی نام ہے اللہ کے کمالات کو ظاہر کرنے کے لئے جو نام حدیثوں میں بیان کیے گئے وہ نام 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 ہے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان اللہ کے یہ صفاتی نام زبانی یاد کر لے اپنے بچوں کو یاد دلائے کوئی ایک گھر بتا دے کوئی ایک فرد کھڑے ہو کر سنا دے اللہ صفاتی نام غزل پوری یاد ہے عبالی پوری یاد ہے دے ادھر ادھر کی جیساں اہرے غیرے کی جیساں باتیں پوری یاد ہیں سرکار کا غلام ہے اور غلام ہونے کا دعویٰ ہے دعویٰ سے آگے نعرہ ہے لیکن سرکار یہ فرمارے کہ مسلمان اللہ کے صفاتی نام یاد کر لے جس کو یاد کرنے کوئی تیار اللہ کے ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے رغو اور ایک نام ہے رحیم قرآن اللہ کے یہ دو صفاتی نام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے حق میں ہم امتیوں کے حق میں ہم ایمان والوں کے حق میں ہمارے تعلق سے سرکار کے دل کے اندر اس درجہ ہمدربی اس درجہ مہربانی کا جذبہ سرکار کے دل کے اندر ایسی شفقت ہم ایمان والوں کے تعلق سے قرآن کریم نے اس شفقت اور اس ہمدربی کے جذبے کو لوگوں کے ساتھ نے بتانے کے لئے اللہ نے اپنے دونوں نام سرکار کو دے دی ہے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہو قرآن کریم کا گعبہ پر رہا ہو تھا یہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَقُوفٌ رَحِيمٌ دنیا کی کسی بھی تیسا قرآن کریم کی تفصیل اٹھا کے دیکھئے ہر مفسر کا یہ متفقہ فیصلہ ہے قرآن کریم کی اس آیت میں یہاں رعوف اور رحیم جو دو الفات استعمال ہو دے ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام کے طور پر نہیں بلکہ سرکاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کے طور پر استعمال ہوگا سمجھے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سرکاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہم امتیوں کے تعلق سے شقق کا اتنا مزاز تھاٹے مارنے والے جی صاحب جذبے امتیوں کے حق میں اس لئے سرکاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بلتے ہیں مسلمان ہی نہیں دنیا کے ہر انسان کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر شقق اس لئے آپ کو کیا بلتے ہیں محسنے انسانیت انسان کے اندر سب آگئے کلمہ پڑھنے والا بھی کلمہ کا انکار کرنے والا بھی مکہ میں پیدا ہونے والا بھی مکہ سے باہر پیدا ہونے والا بھی رنگ کالا رکھنے والا بھی رنگ گورا رکھنے والا بھی زبان عربی بولنے والا بھی زبان عجبی بولنے والا بھی قد کے اعتبار سے لمبا ہو قد کے اعتبار سے گڑا ہو جنس کے اعتبار سے مرد ہو جنس کے اعتبار سے عورت ہو معاشی اعتبار سے مستحقم ہو معاشی اعتبار سے کمزور ہو تمام طبقے چاہے وہ باطل پرست ہو یا حق پرست ہو سب لوگوں کے اوپر انسان کا لفظ بونا جاتا ہے اور سب کے تعلق سرقائے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر شبت، ہندردی، مہربانی کے جذبے شمندو جذب اس لئے سرقائے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے محسنِ انسانیت، محسنِ مومنی میری بولتے ایمان والوں کے ساتھ ہی خاطری تھا آپ کا احسان کا معاملہ پوری انسانیت کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر شبکت تھی اور آپ نے قدم قدم کے اوپر امت کے ایک ایک فرد کے حق میں دنیا کے ایک ایک فرد کے حق میں اہتا احسان کا معاملہ اہتا احسان کا صلوق کیا قیامت تک اگر کوئی سرقائے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا بھی تھا ادا نہیں کرتا اسی لئے بدروڑا لکھا سرکار کا امت جو پر اتنا حق ہے اتنا حق ہے وہ حق کو اگر ادا کرنا چاہے ادا نہیں کر سکتا اجھے فردہ کم ات کم صبح اور شام سو مرتبہ سو مرتبہ درود شریف پڑھنے کا احتمام کرو کتنے ہیں نعرے لگانے والے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صبح اور شام درود شریف پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں نعرے لگانے کو تو غلامیت کا حق تمجھا دکان چمکانے کے لئے تو حضور کا نام استعمال کیا لیکن سرکار کے احسان کو سامنے رکھ کر صبح اور شام درود شریف کا احتمام کرنے والا آپ کو ایک نظر نہیں آئے تو آپ پھرے محسن انسانیت احسان کرنے والے اور آپ کا احسان پوری امت کے افراد کے اوپر خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کے حق میں تو گہت جادا آر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر ان چیزوں کو ان چیزوں سے واقع کر آیا جس کے اندر اس امت کے فرد کے لئے فائدہ تھا یہ امت خیر کے رابطے پر چلتی یہ امت دنیا بھی فائدہ بھی اٹھاتی آخرت میں نفر سے دوچار ہوتی ہر وہ کام کی رہنمائی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ تمام چیزوں سے آگاہ کیا ان کو بچلایا ان کو ہشیار کیا کہ یہ یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے تم خطرے میں پڑھ سکتے ہو اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہو اللہ کے عذاب کے اترنے کے تم مستحف بن سکتے ہو بولو ایسا آدمی محزن ہوگا کی نہیں ہوگا کوئی آدمی اگر یہ بتا دیکھ میاں یہ راستے میں سواب ہے یہ راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے جو اب تک کئی لوگوں کو دس لیا کئی لوگوں کو اپنا لکمہ بنا لیا تم ادھر جاؤ گے تو تم بھی لکمہ بن جاؤ گے بولو ایسے آدمی کو تم محزن کہو گے کہ نہیں کہو گے دس دس من طرح اس کا ہاتھ چھومو گے ایسا آدم اس کا فیصل مندی شکا دو گے اور یہ کہو گے کہ تمہارے احسان کی وجہ سے میری جان بچ گئی ورنہ ذریعہ اپنا تھو جاتی محزی صاحب لکمہ بن جاتا بولتا کہ نہیں بولتا سورقائے دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احسان اس امت کے ایک ایک فرد کے اوپر کیا رسول ایسا آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام نیکیوں کے راستے بتلائے وہ تمام نیکیوں کی راہیں بتلائی ان تمام خیر جس میں چل کر آدمی اللہ ناقرب حاصل کر سکتا تھا جس میں چل کر آدمی آخرت مجندت کا مستیق بن سکتا تھا جس میں چلنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ملتا تھا وہ تمام چیزیں بتلا دی اور ان تمام گناہوں سے آگا کر دیا جن پہ چلنے کے بعد آدمی اللہ کے حضب کا مستیق بنتا میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھیں اس کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو اشادات پڑھے اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آئیتی تیزوں سے آگاہ کیا کہ جس کے کرنے کی وجہ سے جس کے کرنے کی وجہ سے یہ قوم اللہ کے عضاق پر شکار ہوتی ہے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جب مسلمانوں کے درمیان میں پندرہ کام ہونے لگے کس نے کام پندرہ کام ہونے لگے تو سمجھ جاؤ وہ ان کی حضاقت کے لیے کوئی دوسری چیز کا انتظار نہیں کرنا یہی چیزیں ان کے لیے بربادی کا طریقہ بن جائے گی اور فرما کہ یہ کام ہونے لگے تو سمجھ جاؤ قیامت قریب آگے ان میں سے پہلی جیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب برباد اذا کان المغنم دولا فرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب غنیمت کے پیسے کو غنیمت کے مال کو تقسیم سے پہلے اگر کوئی آدمی استعمال کرنے لگے تو یہ سمجھ جانا کہ جی صاحب یہ اللہ کے عذاب کا شکار شکار ہونے والا عمل ہے غنیمت کا مال کس کو بولتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں ابو عزی صاحب حالات نہیں رہے اس لئے غنیمت کا مال سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگے زیادہ ہوتی تھی جب وہ کے اندر دشمن جو سامان چھوڑ کر چلا جاتا تھا اس سامان کو بولتے ہیں مال غنیمت گھورے کی شکل میں ہو ہتھیار کی شکل میں ہو لباس کی شکل میں ہو ساز و سامان کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو ایک سوئی ایک تھاگا ایک چپل ایک تلوار ایک ذرا ایک کھوڑا ایک چادر کچھ بھی چھوڑ کر جلی جائے وہ تمام کی تمام چیزیں مال غنیمت کہلاتی ہیں جنگ کے اندر دشمن کا جو ساز و سامان دشمن چھوڑ کر سلے جاتے ہیں اس کو کیا بلتے ہیں مال غنیمت یہ جو مال غنیمت ہے یہ اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ مسلمانوں کا امیر ان لنے والوں کے ترمیان میں تقسیم نہ کر دے قرآن کریم میں اس کو جیسا جائے دشمن پارے جو پہلی آیت اس کو پڑھئے گا پتا چلے گا کیا نوے پارے کے سورے انفال کو پڑھئے پتا چلے گا کہ جیسا مال انفال کس کو بلتے ہیں تو یہ جو مال غنیمت ہے ظاہر باتے کہ اس کا مالک تو نہیں ہے نا بھئی ایک کوئی گھوڑا وہاں ملا کوئی چادر وہاں ہے کوئی تلوار وہاں گری ہوئی ہے کسی کا دھاکہ یہاں کسی کی سو یہاں ہے اب پورے مجاہلین یہ کر رہے ہیں کہ اس کو جمع کر رہے ہیں چھپی ہوئی ہے گرے کے اندر کوئی چیز gری ہوئی ہے کسی درس کے سائے کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے کوئی دیکھنے والا نگرانی کرنے والا کوئی نگرانی کرنے والا نہیں فرما کہ اب وہ چیز لا کر یہاں پہنچا دینا یہ مانتruktار ہے اگر تم نے چھپا لی تو یہ تقسیم سے پہلے تم نے خنیمت کے مال کو اپنے تصرف بلایا فرما کہ یہ تمہارے لئے جائد نہیں ہے سرکاہ دعالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے خدمت کرنے والے ان کا نام تھا مدعام رفاہ بن زید ایک صحابیہ انہوں نے حضور کو خدمت کے لئے دیا تھا ہے غلام ان کا کام کیا تھا سرکار کا گھوڑا تیار کرنا سین اس کے اوپر کسنا جیتاب اس کے پاک جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ رکھ رہا ان کا کام تھا گھوڑے کی دیکھ بال وغیرہ کرتے تھے یہ مدعام ان کا نام تھا خیبر کے موقع پر جللائی ہوئی تو اس وقت مالِ غنیمت جو قریب کیا جا رہا تھا اس میں سے انہوں نے ایک چادر بغیر امیر کی اجازت کے چھپا لی مالِ غنیمت ہے نا اس میں سے ایک چادر انہوں نے چھپا لی تھی سرکار کو معلوم تھا سرکار دعالن سلام کو معلوم تھا کہ انہوں نے جادر خیبر کی جیسا مالِ غنیمت سے انہوں نے اٹھا لی ایک مرتبہ جب جنگ کا معاملہ چلا ایک تیر غفرت میں آیا ان کو لگا اور یہ ختم ہو گئے سرکار کا خادم خوش نصیبی ہے نہیں ہے دنیا کے ریڈروں کے جیسا خادم بن گئے وہ آدمی کتنا خوش نصیباتا مرتب نے آتا ہے سرکار کا خادم بڑا خوش نصیب میدانِ جہاد بڑا خوش نصیب دشمن کا تیر لگے بڑا خوش نصیب یہ صاحب غفرت نے جیساں جو ہے مالا گیا یہ تمام قبولیت کی چیزیں ان کے اندر کما ہو گئے حضراتِ صحابہ کی زبان سے بیس اختا نکلا کاللہ واللہی خدا کی ختم یہ آدمی تو جنتی ہے جنتی حنی اللکل جنہ مبارک ہو گرنے والے شہید ہونے والے تیرے لیے تو جنت پکی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرخبہ فرمایا نہیں تم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہو کہ یہ سرکار کا خدمت کرنے والا تھا تمہاری آنچیں اس کے ظاہری حالت کو دیکھ رہی ہے کہ یہ میدان جہاد میں تھا تمہاری آنچیں ظاہری قیفیت کو دیکھ رہی ہیں کہ دشمن کا تیر لگا اور یہ غفلت نے مارا گیا اس لیے تم یہ قمد رہے ہو کہ یہ آدمی جنتی ہے اور شہادت کا منطبہ پا گیا لیکن میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں خیبر کی وہ چادر جو اس نے چھپالی تھی آج کی بنا کر اللہ اعتبار گتانہ اس لوگوں کو ڈال دیا وہ چادر کی آنچ کے اندر یہ آدمی جنتی رہا ہے وہ چادر کی آنچ کے اندر یہ آدمی جنتی رہا ہے تمہاری آنچیں ظاہری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں لیکن میں محمدیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مرسے ہی اس کے اوپر جیسا وضاق کو شروع کر دیا بیغمبر کا غلام نہیں بچتا بیغرمبر کا خادم نہیں بچتا بلو اونے پونے کیسے بچتا ہم بچتا کہیں گے مسلمانوں کے مال کے اندر خود دموت اگر کوئی آدمی کیا اللہ کے پاس کیسی سکت پکڑ ہوگی نمازِ دھری کی دھری رہ گئی روزِ دھرے کے دھرے رہ گئے جبا خوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا ذکر و اسکار ایک بازو رہ گئے ایک چادر بغیر اجازت کے استعمال کرنے کی وجہ سے نبی کی غلامیت کی نظمت بھی کام نہیں آسکی اور خود سرکار دعانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر آنکھ کی بنا کر اللہ اس کے اوپر ڈال دیا اس سے ایک اور مسئلہ جو مالوں ہوا ملتا ایک مرتے ہی آدمی کے آمار اچھے برے ہوں اس کے اثرہ شروع ہو جا رہے ہیں اور اگر خبر کا ذا پانکہ ذا کیا ہے بچوں کو ڈالانے کے کاما ہے بلے بچوں کو ڈالانے کے کاما ہو گنگی آری کتارہ سے دھراتے رہے ہیں بچوں کو خبر نہ جاتے آزاب ہوتا رہے ہیں وہ دھراتے ہو سنو یہ حدیث کے یہ جملے سرکار کیا فرما رہے ہیں ادھر جرام ایدان سہاد میں ہے ابھی وہ اس کی تکفیر نہیں ہوئی اس کی تکفیر نہیں ہوئی اس کو ابھی کفنان نہیں گیا اس کو ابھی نہلان نہیں گیا اس کو ابھی دفنان نہیں گیا لیکن سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس خیبر والی چہبر کو اللہ نے انگار بنا کر اس چوپٹ ڈال دیا یہ کوئی جیسہ لوگوں کو دھمکی دینے والی باتیں نہیں ہیں سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرما کہ قبر یا تو جیسہ جنت کے باقی چون میں کہا ہے باقی چاہے یا دوزک کے گھڑوں میں سے گڑا ہے جیسہ توش آت ساتھ میں لے کر گھڑے میں جائے گا ویسا سلوک تیرے ساتھ کیا جائے گا ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر تیرے ساتھ ادھر سمع ملا ہوگا ایک علامت پندرانے سے جا فرمائی جب لوگوں میں مالِ غریمت اس طریقے سے استعمال ہونے لگے یا رکھنا کہ یہ قیامت کے قریب آنے کی علامتیں ہیں اور ابو جیسہ صاحب سے اس طریقے سے فسنوں میں یہ امت اقتلا ہوگی کہ جیسے تذبیر ٹوٹنے کے بعد جانے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے جیسہ نکلتے چلے جاتے ویسے اس امت کے اندر فتنے اس طریقے سے آئے ہیں دوسری علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جب امانت کو مالِ غنیمت کے طور پر استعمال کرنے لگے پوچھنے پتھارنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہر آجوی امانت کے اندر خیانت کرنے لگے اسی امانت کی نسبت سے میں نے قرآن کریم کے سور نصہ کی وہ آیت پر یہ ہے جس کیمدہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمائ رہے ہیں اللہ تم کو حکم دیتا ہے اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہتا حکم دیتا ہے امانت کو تم عطا کر دو جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دو اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں سے ہجرک سے پہلے تو آپ کے خاندان میں سے کچھ لوگ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ قابط اللہ کی خدمت کرنا اللہ کے گھر کی خدمت کرنا بہت بہت خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے کو ہمارے گھر کا جو میتھر ہے ترہا میتھر سمجھتے نہیں سمجھتا ہے یہاں آتکر نہیں ہے گھر کا پیکھنا سافت کرنے والے کو میتھر بولتے گھر کا جو میتھر رہتا اس کو جیسی گریہ بھی نگاہ سے دیکھتے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے کو اس سے بھی گریہ بھی نگاہ سے دیکھتے یہ گھر ہونا جانے والا سافت کرنے والا ہے جاروزے کے زندگی گزار رہا ہو لے لیکن ان کی اللہ کے پاس کیا عزمت ہے وہ تو حضرت کے مہدان میں پتا چلے گا جو اللہ کے گھر کے شاہی خادم ہے شاہی تم مہد صاف کرو گے چپل بھی نہیں ملے گا تم کو بہد شاہ کے پاس یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے شاہی شاہوں کے شاہی شاہ کا در ہے اس کی خدمت کرنے والوں کو تم چماروں سے گریہ بھی نگاہ سے دیکھتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ میں اپنے احساب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس وقت قابط اللہ خریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں میں تھے ایک ناکہ عثمان ان کے پاس کنجی رہتی تھی قابط اللہ کے دروازے کی اب اسلام احساب قبول لے کرے جاؤ تو ان کا کام کہتا ہے پیر کو جمعرات کو دو دن قابط اللہ کے دروازہ کھل دیتے تھے جو لوگ در ادھر سے قابلے آتے ہیں وہ قابط اللہ کے اندر جا کے جیسا جو اس زمانے میں عبادت کا طریقہ تھا تو عبادت کرنے کے نہیں کر جاتے کنجی ان کے پاس رہتی تھے تو ایک مرتبہ سے جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے کے لیے آئے وہ تو ایمان قبول نہیں کر رہے تھے اب سرکار کو ان سے خات تھا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلت دیا بلی تنخی کے ساتھ کنجی دینے سے انکار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ دن بھی کیا ہوگا کہ جب کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی جا فرما عثمان وہ دن بھی کیا ہوگا کہ جس دن کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی تو عثمان نے کہا کہ اس وقت خریش ظلیل ہو جائیں گے فرما زلیل نہیں ہوگے خریش عزت میں رہیں گے اس کے بعد سرکار پندر چلے گے جو عبادت کرنا تھا کر دیئے نکل گئے فتہ مکہ کے موقع پر ہجرت کے بعد میں جب درس جو ہے آج ہجرت کے اندر مکہ پتہ ہوا تو اس موقع پر کنجی ابھی ان کے پاس اسی طرح کے پاس عثمان ابھی طرح کے پاس تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی ماند آئی چونکہ آپ غالب تھے آپ باتے تھے ظاہر بات ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ میں کنجی آنا سرکار احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی ماند آئی تو عثمان دیتے ہو یہ بولنے لگے کہ یہ کنجی امانت کے طور پر دے رہا ہوں سرکار کو دیتے ہوئے کیا تھا انہوں نے یہ کنجی امانت کے طور پر دے رہا سرکار لے لیے کعبت اللہ کھلوا دروازہ اس کے اندر تین سو ساتھ بھوت رکھے وے سے سرک کو اتفاق کیا پھر اس کے بعد میں اس میں دو رکات نماز پڑی حضرت بلال کو حکم دیا کہ چھت چھو پر کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کر ازنا دو یہ ذات پھول اللہ کے گھر کو پاس پاس کیا اب کنجی پھر کس کے ہاتھ میں ہے اب تو سرکار جب اندر سے نکل رہے تھے قرآن کریم کی یہ آیتیں آپ کی زبان پر دیں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والے کے حوالے کر دو ہیتو مرد سامنے تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی یہ آیتیں نہیں سنی کعبت اللہ کے اندر یہ آیتیں ہوں تیری سرکار دعان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہ کعبہ بولتے ہیں جس کو اس کے بعد عثمان کو بلایا بلا کے کہا ہے یہ کنجی تم نے امانت بول کر دی ہے امانت تمہارے حوالے کنجی دیتے ہیں اور فرمایا عثمان قیامت تک یہ کنجی تمہارے حوالے جو تم سے زبردستی چھینے گا وہ ظالم ہوگا یہ کنجی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دے دی شاہتے تو پرانا بجلہ لے سکتے تھے نہیں لے سکتے نہیں لے سکتے تھے اب آپ کے ہاتھ میں کمان تھی آپ باتے کے حیثیت سے تھے لیکن لیتے وقت میں اس مہنوں یہ جملت آتا کہ یہ امانت ہے امانت کو واپس کرنا بولو کنجی بھی کوئی مال کی چیز ہے سونا ہے ساندھی ہے بیسا ہے ہیرے ہے جو حالاتے کیا ہے کوئی چیز ہے کچھ حیثیت میں اس کی ایک کفر دلتے دوسرا کفر لگا لیتے ایک کنجی کے طرح دوسری کنجی بنا لیتے لیکن سرکاہِ دعال صلی اللہ علیہ وسلم قیابت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ نبی جو یہ پیغمبر آیا ہے یہ امانت کا درست دینے کے لیے آیا ہے لوگوں کو ڈھیساب ان کے اصل مقام پر کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے سرکاہِ دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حرمِ کعبہ کے اندر جیتنا مجموع تھا وہ اس مجموع کے سامنے ان کو بلا کرتا کہ تم نے امانت کہہ کر یہ کنجی دی تھی یہ کنجی تمہارے حوالے حیامت تک یہ تمہارے خاندان میں چلے گی جو تم سے زبردستی ٹھین لے جا وہ ظالم ہوگا پندرہ صدیوں گزر گئے آج بھی وہ کنجی ان کے قبضے میں آج بھی بڑے بادشاہ لیکن ان کو بھی اگر اندر جانا ہوتا تو پہلے کہلہ بھیجھتے کہ اندر جانا چاہے وہ آکے کنجی کھولتا تو بادشاہ لاتا آج بھی کنجی بادشاہ کے پاس نہیں رہتی وہاں کنجی آج بھی انہی کے قاندان میں کہ آیت کے اندر جانتا ہے کہ جس کی امانت ہے وہ امانت اس کے حوالے کر دینا بخاری شریف کے اندر تین جدہ یہ واقعہ لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آدمی امانت ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے راہے چل سے آپ آسان کرتے بخاری شریف تین جدہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ سمندر کے اس پر ایک آدمی تھا اس پر ایک آدمی تھا اب آدمی غریب ہوتا ہے تو کسی سے قرضہ لینے کی نوبت آتی ادھر جو بستی تھی وہ مالدار بستی تھی یہاں کا آدمی جو غریب تھا ادھر والے آدمی سے قرضہ لیا کہ بھئی میرے کو پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے کچھ پیسے دے دو جیسا میں تمہارے پر فلا ایک مہنے کے اندر لگتا دوں دوڑا سوشاں گواہ پولے پیسے کا معاملہ ہے اور حکم یہ کہ جب معاملات ہو تو جیساں گواہ بنا لینے میں بہتری ہے تو بات میں کھی چندانی کر لے بچے بات انہوں گلے پا گلے دیں انہوں انہوں توہرے خیرے توہرے خیرے ادھر معاملہ ہو تو قرآن چاہتا ہے جب ادھر معاملہ کرو تو جس کو لکھ لو کیا بتا یاد رہے ہیں نہ رہے ہیں وہ ہزار بول رہا دستدار بول رہا پھر یہ تاریخ بولا وہ تاریخ بولا یہ یاد رہنا کوئی ضروری نہیں ہے قرآن کا ادھر معاملہ کرو تو لکھ لو دونوں کے لئے بھی سفائی بھائی ہو بہن ہو بچے بھائی ہو رشتہ دا کوئی بھی ہو معاملہ میں سفائی تو عرضہ دینے والے نے کہا کہ بھئی گوا کو لے اس نے کہا کہ بھئی میرے غریب کو کون گوا ملتا کوئی گوا نہیں اللہ گوا ہے اللہ کو زامن بنا کر اللہ کی ذمہ داری کے اوپر تو مجھے پیسے دے دے انشاءاللہ ایک مہنے میں تجھے پیسے بات ایک مہنے میں تجھے پیسے بات جب اس نے اللہ کا نام بیچ میں استعمال کیا تو بغیر کسی ہی لے حوالے کے پیسے دے ایک ہزار اشرفیاں اس کو دے دیں ایک ہزار اشرفیاں اب جب اللہ آزماتا دی ہے جو آدمی ابل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی آزمائش بھی جاتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ ایسی ہے خراس ہوتا پہنجان کے لئے آزمائش بھی جاتا ہے جب مہنہ ختم ہونے کو آ تو یہ تو پیسیوں کی ٹھلی لے کر آم آپس کرنے کے لئے لیکن جو درمیان میں جی صاحب جو ہے سمندر تھا وہ اتنا چڑ گیا کہ نہ ایدر کشتی ہے نہ وہ آدمی آیا جی صاحب جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اب پریشان ہو گیا اب پیسن کہ اللہ میں تیرا نام لے کر میں قرضہ لیا تھا اب وہ وقت آ گیا مجھے دینا ہے اور ادھر وہ آدمی جی صاحب جو ہے وقت پہ آ گیا کہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا وہ تو ضرور دے گا لیکن درمیان میں فانی کا دعاؤ ایسا نہ ادھر کا آدمی ادھر پہنچ سکے نہ ادھر کا آدمی ادھر پہنچ سکے عجیب پیسین میں آ گیا سرکاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساتھ جو ہے اشارت فرما کہ اس آدمی نے اس آدمی کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی ترکیب ڈالی دل میں آیا کہ بھئی میں اللہ کو گواہ بنایا یہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے اب پہنچانا میرے اختیار میں جتنا تا میں کیا پیسے لینا وقت پہ آ جانا کنارے پر آ جانا میں پہ میرے اختیار میں جتنا تا کر دیا اب یہاں حالت یہ کہ میرے اختیار میں نہیں نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی آدمی ہے نہ میں پہنچ سکوں پانی اتنا تیزو چڑ رہا ہے کہ میں جا بھی نہیں سکتا اس نے یہ کیا کہ ایک لکڑی لے کر اس کو اندر سے جتا قدو کا برہ رہتا برے کی شکل میں اندر سے نکال کر پیسے اس کے اندر رکھ دیا اور چٹی لگتی کہ جتا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پلا تاریخ کو پہنچانے کا جتا میں اللہ کو زامن بنا کر لیا تھا میں آج تو کہا لیکن حالات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے جیسا میں نے دے سکا یہ میں اللہ کے نام سے جیسا اس کے اندر رکھ دیتا اس کو بند کیا اللہ سے دعا کیا اے اللہ پہنچانہ تیری ذمہ داری ہے دے دینا میرے اختیار قصہ نہیں ہے تھا بخاری اٹھا کے لیے تین جبہ قصہ پورے بخاری کہتا سرکتہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس نے اللہ کو زامن بنایا اور امانت کو ادا کرنے کی اتنی بیٹس ہی نہیں وہ آدمی جب وہاں آیا ادھر والا انتظار میں کہ وہ آئے گا مجھے پیسے لے گا اس نواز سے کہ اس نے اللہ کو زامن بنایا تھا دیکھا کہ جیسا آپ آدمی تو کچھ نہیں ہے ایک لکڑی ہے جو پانی کے بہاوہ بہتی بھی آ رہی ہے پانی کے بہاوہ بہتی بھی آ رہی ہے اور ادھر ادھر نہیں جاتی وہ سیدھے ادھر ہی آ رہی ہے اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور گھر کا آکہ جب کھوڑ کے دیکھا تو اس کے ندیس ساتھ جو وہ چٹی نظر آئی اتنا شرمندہ ہوا کہ بھائی میں اتنا بھروسہ نہیں کر پکا شرکار نے اس واقعے کو بیان کر کے یہ کہا کہ اب آدمی کیسے آپ مار کر دیتے ہیں آج آپ بتائیے کسی سے قرضہ لے لیے تو پیسہ آمانت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا وہ ہی واپس کرنے کی فکر ہے کسنے لوگ ہیں جو آپس میں جی صاحب ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں کیوں بھائی بھائی میرے پاس ان کے پاس مجھ پیسے رکھاتا اب منگے کو جی صاحب ساپو کر رکھا کے پیسے کس کو دیتے کیا ہے کیا نہیں اور اللہ کے بندے چار پیسوں پر تو نے اپنے ایمان کے لیے خراب کر لی اپنے ایمان کو داگتار بنا دیا یاد رکھنا یہ چار پیسوں سے تو اپنے مقدر تو نہیں بدل سکتا تو اپنی قسمت تو نہیں بدل سکتا کسی کا نصیبہ تو بھی مال سکتا لیکن تو نے اپنے لیے دوزک کا دیتا جو حصہ تو صحیح کر لیا اپنے آپ کو دوزک کا اندھن تو بنا لیا اس لئے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبے ہیں ان خطبے میں دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے کے اندر یہ جملہ انشاء کرنا لا ایمان لمن لا امانتنا جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہائی نہیں جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کا کوئی امان لیزا قابل قبول نہیں آج پھائیوں بھائیوں میں خاندانوں میں رشتداروں میں جس کے پاس جس جنہائی جھکڑے وہ چاہیے کہ ہم امانت کو جس آپ سمجھے نہیں امانت کا محفوم صرف پیسوں کے حد تک نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصول خبر شاید مجلس کے اندر جو جس آپ دو چار لوگ بیٹھ کر رازو نیاب کی بات کرے فرما کہ مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں اس کو پھیلانا یہ بھی قیالت اس کو پھیلانا یہ بھی قیالت ہے کسی کو عہدہ دے دیا گیا منصر دے دیا گیا ذمہ داری دے دی گئی کوئی پوسٹ بھی لگیا یہ اس کے پاس پوسٹ اور کرسی امانت ہے اگر اس نے اس کا صحیح حق ادا کیا تو یہ امانت کا ادا کرنے والا ہے اگر اس کے اندر خیانت کی تو یہ کل کے دن جی صاحب اللہ کے پاس پکڑ ہوگی سب سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرما پندرہ جی سال علامتوں میں سے ایک دوسری علامت یہ ہے کہ امانت کو اس طریقے سے لوگ دائے کریں گے جیسے کہ غنیمت کا کوئی پرشان حال نہیں ہوتا ویسے جی صاحب امانت کے اندر لوگ خیانت کرنے لگے گئے ایک موقع پر رسول حرشات فرما آدمی کے منافق ہونے کی پہچانی ہے کہ جی صاحب اس کے پاس امانت داری نہ ہو آدمی کے پاس امانت داری نہ ہو آج اولاد ہمارے پاس امانت بینی ہمارے پاس امانت ہے مال ہمارے پاس امانت ہے سہت ہمارے پاس امانت ہے زندگی ہمارے پاس امانت ہے قسم کھا کے بتاؤ اللہ کے گھر میں بیٹے ہو زندگی امانت ہے اس امانت کا ہمیں صحیح استعمال کر رہے ہو مال امانت ہے اللہ کی کیا ہم اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں اولاد ہمارے پاس امانت ہے کیا ان اولاد ہم صحیح صحیح تربیت کر رہے ہیں یہ عمالت میں خیالت نہیں تو کیا آئی ہے رشتداری عمالت ہے اللہ کی تحصیل ساتھی ہوئی چاہے اس کو رشتداری کا حق امدا کر رہے یہ عمالت کے اندر خیالتیں ہو رہی ہم سمجھنے کے ساتھ طفعے اول میں نماز پڑھ لیا بس کافی ہے بعض وقت کی اے نمازوں میں مقبولیت اس وقت میں آتی ہے جبکہ سرکھائے رعانت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انشادات کو اپنی عملی زندگی میں جاری کر رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا بتاؤ میری امت کا مفلس کون صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو مفلس ہوا آدمی ہے جس کے پاس سینات، سیرام، سینات، سونات، تاندی کچھ بھی نہیں ہے اس کو بلتے خلاش مفلس بڑھے دو خلاش اس کو بلتے سرکار نے رشاد فرما میرے امت کا خلاش اور مفلس آدمی وہ ہے جو نیکیاں تو پہاڑوں جیسے لے کر آئے اتنا اتنے نیکیاں لے کر آئے کسی پہاڑ پر رکھے تو پہاڑ جب جائے اتنے نیکیاں لے کر آئے نمازیں اتنی، روزیں اتنے، حج اتنے، زکاة اتنے سب لے کر آئے لیکن بہن کا آگ دبا دیا باہر کو مار دیا کسی کی غیبت کر لی کسی کو گالی دے دی کسی کو کچھ کر دیا کئی ہمارت میں خیانت کر دیا اس کا کچھ کر دیا جیسا فرمایا کہ یہ آدمی نیکیاں تو لے کر آئے گا لیکن حشر کے مجال میں جب اس کے مطالبے کرنے والے آئیں گے اللہ فرمائیں گے اس کی ایک ایک نیکی اس کو دیتے چلے جائے دیتے 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 مامنے والے اور لمبے رہیں گے اس کے نیکیوں کا خزانہ ختم ہو جائے گا فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مقفلت سب کچھ لے کے آئیات کھانے ہاں تو آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آج ہم یہ سمجھ رہے گے جی سام میں گارے تو پھر جاؤ بس کافی ہے ایتا میں اچھا کھانوں کھاسی ہے میں اچھا پہلوں کافی ہے ارے اچھا کھانا اچھا پہلنا اگر یہی قبولیت کا میليار ہوتا فیران بھی اللہ کا مقرنب بن جاتا آرون بھی اللہ کا مقرنب بن جاتا قوم سمود بھی اللہ کی مقرنب بن جاتی قوم آب بھی اللہ کی مقرب بن جاتی لیکن یہ قومیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عطاق کو شکار ہوئے قضان ایسے دنیا تصور نہیں کر سکے سلسلت ایسی جس کو شمار نہیں کر سکے وہ طاقت و غبت ایسی جن کا مقابلہ کرنے والا نہیں لیکن قارون فیراؤن سمود عصابلوس یہ وہ جی صاحب قومے ہیں سب کچھ رکھنے کے بعد اچھا کھانے والے اچھا پہننے والے مال کے اعتبار ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں لیکن اللہ کے غصے کا اللہ کے عذاب پہے لوگ شکار ہوئے کیوں ان کے بات دنیا بھی سب چیزیں تھی لیکن پیغمبر کی باتوں کو انسنی کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دنیا کے ساتھ سامان اللہ کی بغرد نہیں بجاتے اس لئے میرے بجرگ اور دوستو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ نے حکم دیا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے یہ حکم ہے امانت کو جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو اے اور صحیح صحیح ادا کرنا اس نے کسی قسم کی کوئی خیالت نہیں کرنا رسول عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت پہ آنے والے حالات سے ہم کو آگاہ کیا اور بتلایا قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ امانت میں خیالت کرنے لگے گے آج وہ تمام حالاتیں ہم اپنے آپ کو اسے دیکھ رہے ہیں بولو سرکار نے وقت سے پہلے ہم کو آگاہ کیا آپ محسن ہے کیا نہیں محسن ہے کیا نہیں ہے سرکار عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے محسن ہیں اگر کوئی صاحب کی اجتلا دے دے تو اس کو محسن سبستا ہے اگر تو خطرے سے آگاہ کر دے تو اس کو محسن سبستا ہے سرکار عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے خطروں سے آگاہ کیا مرنے کے بعد کے خطروں سے آگاہ کیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطروں سے آگاہ کیا حساب کتاب کے خطروں سے آگاہ کیا لیکن آپ کو کوئی محسن زیزہ ماننے کے لئے تیان نہیں زبان سے دونالے لگاتا ہے کہ آپ محسن ہیں انسانیت ہے لیکن آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو کتنا ناتان ہے شکریہ بھی بولتا ہے اسی گلی میں بچتا ہے جس گلی کے تعلق سے اسطلاح ملی کہ جی صاحب اس کے اندر باپ ہے جو ڈسے گا اس میں شیر ہے جو لقمہ بنا دے گا بولنے والے کا شکریہ بھی ادا کرتا اسی راستے پہ جاتا کتنا ناتان ہے بولتا بھی ہے کہ سرکار حضی صاحب ہماری آخری پیغمبر ہے پھر اسی راستے پہ چلتا ہے کس راستے پہ سرکار جو حالان صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا میرے مجھے دوستو ناروں سے کام چلنے والا نہیں ہے جب تک سرکار کی بتاہیوی باتوں کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر جیساق جاری نہیں کرے گے غلام سکتا ہے سرکار کی بات کو قبول کر دے اور اس پر عمل کے لئے تنیار ہو جائے اسی میں دنیا کی بھی نجات ہیں آخریت کی بھی نجات ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو مردت دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردت دمائے